جنازے کے بعد دعا اور کلخانی چیلیسوں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اس پر لوگ کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائیں انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے وے بندے کے حق میں اسالے سواب کے قائل نہیں ہیں آپ انہیں یہ جواب دیں آپ لوگ مسئلہ کا روح ہی بدل دیتے ہیں مجرم آپ لوگ ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجہ چالیس ماں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتیں اس کی بڑے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لئے دعائے مغفرت کی جائے سورة الحشر رب نغفر لنا وعلی اخواننا اللہین سبقونا بالایمان اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزر چکے انہیں بخش دے آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرے بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے دعا کرنی ہے پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو اسلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ تو اس میں اپنے لئے بھی آفیت مانگی ہے مردوں کے لئے بھی آفیت مانگی ہے ان قریب مر کر ہم بھی یہاں آنے والے ہیں آپ یہ بتائیں پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو تین عامال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ جو زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا نمبر دو علم کی خدمت اگر اس نے کوئی کی جیسے امام بخاری امام مسلم نے کی تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے پھر انہیں بتائیں کہ بخاری میں تو نیک اولاد کا صدقہ کرنا سعید ابن عبادہ نے اپنی ماں کے سالے ثواب کے لئے کواں خدوایا بخاری میں آتا ہے نبیل السلام سے پوچھا کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا آپ نے فرمایا ہاں آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی مقتصر جواب دیا ہاں کوئی کلیریفکیشن نہیں دی تو مردے کو صدقہ اور خیرات دعاوں کا حصہ نیک اولاد کا آٹومیٹیکلی ثواب پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا آٹومیٹیکلی ماں باپ زندہ ہے یا مردہ چونکہ اولاد انویسمنٹ ہے ماں باپ کی ثواب ملے گا اس سالے ثواب کے دس طریقے یہ میری ویڈیو دیکھیں جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ آپ وعبی نہیں ہیں آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں حالانکہ وعبی بچارے بھی یہ نہیں کہتے بدنام زیادہ ہو گئے ہیں وہ اپنی قدرت حرکتوں کی وجہ سے ان کو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ سٹارٹ ہی ایسے الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے بات ماننی بھی ہے تو نہیں ماننی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ پھر آگے معاملے کو لے کے چلیں اور بتائیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی تین جوان بیٹیاں شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں آپ نے تینوں کو دفنائے ہیں کسی کا تیجہ چالیسوہ نہیں کیا ہے نہ کسی کا مزار بنوایا ہے آپ ہمیں کو بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کو تیجہ چالیسوہ ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا تو ٹائم کیا ہم مت تک جائے اے فیر تکیو اے ایسا مردود ہوئے گا یا قبول کر لے گا یا خود مردود ہو کے اپنی بوتھی چھپاتا پھیرے گا تم سے جو یہ آپ لوگ کے ساتھ کرتے ہیں طریقہ تے سکھو پہلے داڑ تلے کی ساتھ ایڑا ہے